ایک بار کی بات ہے راجہ اکبر و بیربل دربار میں بیٹھے کچھ اہم معاملوں پر چرچہ کر رہے تھے تب ہی بیربل نے اکبر سے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیادہ تر پروس جوروں کے گلام ہوتے ہیں اور اپنی پتنیوں سے ڈر کر رہتے ہیں بیربل کی اہبات راجہ کو بلکل بھی پسند نے آئی انہوں نے اس بات کا ورود کیا اس پر بیربل بھی اپنی بات منوانے پر اڑ گئے انہوں نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنی بات کو صدح کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے راجہ کو پر جا کے بیچ ایک آدیش جاری کروانا ہوگا وہے آدیش یہ تھا کہ جس پروس کے اپنی پتنی سے ڈرنے کی بات سامنے آئے گی اسے دربار میں ایک مرگی زمہ کرانی ہوگی راجہ بیربل کی اس بات پر تیار ہو گئے اگلے ہی دن پرجہ کے بیچ آدیش کرایا گیا کہ اگر یہ بات صدح ہو جاتی ہے کہ کوئی پروس اپنی پتنی سے ڈرتا ہے تو اسے دربار میں آ کر بیربل کے پاس ایک مرگی زمہ کروانی ہوگی پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بیربل کے پاس دھیروں مرگیاں اکھٹا ہو گئیں اور سینکڑوں مرگیاں محل کے بگیچے میں گھومنے لگی اب بیربل راجہ کے پاس پہنچے اور بولے مہراج محل میں اتنی مرگیاں اکھٹا ہو گئیں ہیں کہ آپ ایک مرگی خانہ کھول سکتے ہیں اس لیے اب آپ اس آدیش کو واپس لے سکتے ہیں مگر مہراج نے اس بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اور محل میں مرگیوں کی سنکھیا دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ بڑھنے لگی اتنی ادھک مرگیاں محل میں زمہ ہونے کے بعد بھی جب راجہ اکبر بیربل کی بات سے سہمت نہیں ہوئے تو بیربل نے اپنی بات صدھ کرنے کے لیے ایک نیا اپائے نکالا ایک دن بیربل راجہ کے پاس گئے اور بولے مہراج میں نے سنا ہے کہ پڑوس کے راجے میں ایک بہت ہی خوبصورت راجگماری رہتی ہے اگر آپ چاہیں تو کیا میں آپ کا رشتہ وہاں پکا کر آؤں یہ سنتے ہی راجہ چونک اٹھے اور بولے بیربل تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو محل میں پہلے سے ہی دو ماہرانیاں موجود ہیں اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی لگی تو میری خیر نہیں ہوگی یہ سن کر بیربل نے تقاق سے جواب دیا چلیے مہراج پھر تو آپ بھی میرے پاس دو مرگیاں جمع کرا ہی دیجئے راجہ بیربل کا ایسا جواب سن کر سرما گئے اور انہوں نے اپنا عادیس اسی وقت واپس لے لیا کہانی سے سیکھ اکبر بیربل کی اس کہانی سے ہمیں یہ حسک چھا ملتی ہے کہ باتوں کی چطرائی سے ہم کسی بھی بات کو منوا سکتے ہیں جرورت ہے تو بس بیربل کی طرح چطرائی سے اپنا پکچ رکھنے کی